اسلام علیکم پرچھلے ویڈیو میں ہم نے دسمبر دوہزار چار کا پیپر اپلوڈ کیا تھا اب دوہزار پانچ کا کریں گے انشاءاللہ اس طریقے سارے پیپر ہی اپلوڈ ہو جائیں گے تو اس پیپر کا پہلا کوششن ہے سبے مولاقات میز ایزی کوششن ہے یعنی کی سیون بیسٹ پری اسلامی پویمز اور جس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہ اکاس کی ملے میں لگا کرتا تھا تو یہ تب ہی لگایا جاتی تھی تب ہی وہاں پر جو ڈیسائیڈ ہوتی تھی کن کی اشار جو ہے وہ کھانے کا اپلے اٹھ کر جائیں گے the first migration of the muslims was abyssinia اور abyssinia کی جو migration تیکہ ہوئی تھی 613 میں اور the ridha wars were fought during the period of ridha کب لڑی گئی حضر عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ان کا خلافت کا حضر حضر چوتھا کوشن the battle of yarmouk was fought during the period of تو battle of yarmouk کس کے دور میں لڑی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور کس سر میں لڑی گئی ہے 636 میں اور یہ لڑائی تھی کس کے دور میں کن کے درمیان ہوئی تھی بازنتینیوں اور مسلمانوں کی درمیان ہوئی تھی اور مسلمانوں کو سیفے صلاح رکھونتا ہے خالد ابن الولید تھے یہ لڑائی یعنی کہ battle of yarmouk کے جنگی یarmouk 6 دن تک چلی تھی اور اس لڑائی کے بعد بازنتینیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا جس کے کئی صدیوں سے وہاں پر تھے اس کے بعد نیکسٹ کوشن ہے فاؤنڈر آف دا ایرابی گرامر وال ابول اسواد عدوالی اور قرآن پہ ایراب کس نے لگایا تھے حجاج اپن یوسف نے پچھلے کوشن میں بھی ہم نے اس کا دکھر کر لیا تھا کہ گزنوید کا فاؤنڈر کون ہے تو اس کا آنسر کیا ہے عبد الرحمان تھڈ عمید ان اسپین کے تینوں ہی جو عبد الرحمان ہیں وہ اہم ہیں اور تیسرا والہ اس لئے اہم ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک طور انہیں اپنی خلافت کے ایسیرن اور فرسیرن سو بحال کر لیا تھا اور دوسرے انہوں نے اپنا خلیفہ رسول اللہ رکھ لیا تھا خلیفہ اپنا خلیفہ ڈیکلیئر کیا تھا کب آئے تھے یہ پتہ مکہ کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے اور یہ وہی عیسائی گروہ ہے جنہیں نبی کری سلام نے مسجد نبی میں ٹھہر آئے تھا اور ان کو ان کی یہ بات کرنے کا بھی اجراز دی دی تھی اور ان کو ازاد یہ اپنی بات وہاں پر کر سکتے تھے اچھا نیسٹ کورشن وہی آگئے جس کا ذکر پہلے کیا کہ نیم دن نون مسلم گروپ وہ آلاوڈ تو دن پر یہاں پر نون مسلم گروپ پوچھا ہے تو یہ دا کرسٹن صاف نجران ہے ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھ لیں کہ نجران کون تھے ان کا مذہب کیا تھا تو کرسٹن تھے حضر عمر عزیلہ طرح زمانے میں پھر ان کا بھی لوگ کو یہ من میں بسا دیا گیا تھا بیٹل آف اجار ٹوک پلیس کب ہوئی تھی بیفور پروفیٹ ہوڈ آف سلام کو جو نبوت ملی ہے اس سے پہلے ہی یہ جنگ ہوئی تھی اور یہ کس طرح کی جنگ تھی اس میں سیریز ہوئی تھی لڑائیوں کی صرف ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ اس میں کئی سیریز تھی اور یہ لڑائی تقریباً دس سال تک چلی تھی اس کو یاد کرنے کا طریقہ چھائیے ہے کہ یہ دس سال تک ہوئی تھی تو پانسو اسی سے پانسو نبے تک یہ لڑائی ہوئی تھی اور پھر چھے دس میں لگے نبوت ملی ہے اور اس میں کیا تھا ایک طرف تو قریش تھے اور دوسری طرف قبیل حوازن تھے تو جو قریش تھے ان کے ساتھ ان کے جو جو تھے ان کے جو جو نے ان کے ساتھ دیا تھے وہ کون تھے کنانا کنانا اور قریش ایک ساتھ تھے اور دوسری طرف ان کے جو لڑائی ہوئی تھی وہ کس سے ہوئی تھی حوازن قبیلے سے ہوئی تھی اور حوازن کے ساتھ تھے قیف اس کے بعد نیکس پورشن ہے سورہ آف دا قرآن وز ریویل آن دا اوکیشن آف دا خوزیویہ تریٹی تو یہ سورے سورے فتح ہے دا بیٹل آف سیفین تک پلس دیورن دا پیریڈ آف حضر علی کے زمانے میں ہوئی تھی اور اس جنگ کو سیفین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی وہاں پر یہ ملکی شام میں جنگ ہوئی تھی اور ملکی شام میں ایک گاؤں ہے جس کا نام سیفین ہے اسی مقام پر لڑائی ہوئی تھی اس لیے جنگ کو جنگ سیفین کہا جاتا ہے نیم دا کیالیفو آرڈر یہ کوششن بھی بہت آئیں لگا ہے ان لوگ کا نسل کیا تھا یعنی کی افغان تھے ترک تھے اور ایرانی تھے جامیل بیان کی آتر کون ہے جلید اکتوبر یہ ایزی کوششن ہے نیم دا اڈرپٹر سن آف حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد بن حارس اور کہیں پہ زیاد بن حارس بھی رکھا لیتا ہے ایجیب واس کنکر دورن پیریڈ آف عمر رضی اللہ علیہ وسلم اور کنوں نے پتے کیا تھا عمر ابن العاص عمر ابن العاص نے اس مصر پتے کیا تھا اور پھر ان کو یہی کا جو ہے گورنر بنا دیا گیا تھا ان کی سپسہ لاری میں اور یہ جنگ 641 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کے اندر کیا تھے مطلب کن کو ختم کر دیا گیا تھا جو وہاں پہ رومن رحم ایجیب کے اندر جو چل رہی تھی یعنی کی تقریباً ساس سینچریز سے پہلے وہ پوری پوری اکھڑ گئی اس جنگ کے میں اور اس کے بعد وہ کبھی بھی بحال نہیں ہوگا نیسٹ کوشن ہے ایمام مالک بارنر مدینہ تو ایمام مالک کی جو پیدائش ہے وہ بھی اور جن کی وفات دونوں مدینہ میں ہوئی ہیں تو وچھ سیکھ زمکشری بیلونگ موتزلہ موتزلے تھے یہ اور زمکشری کی جو تفسیر کشاف ہے قیاس اس کنزیڈرڈ آف در پبلک انٹریسٹ آنالوجیکل آنالوجیکل ڈیڈکشن قیاس کیا ہے ہم قیاس کرتے ہیں یہ اپنے انمہان کی حساب سے اس لئے کیا یہ آنالوجیکل ڈڈکشن ہے اور قیاس یوز کس کے میں ہوتا ہے امام ہونیفف کی سکول میں زیادہ یوز ہوتا ہے جماردین افغانی لنک ٹو در کنسپٹ آف پان اسلامیزم ایسی ہے دی ایشو آف خلقی قرآن ایمارش دورنگ دا اب باس پیر اب باس پیر کے طور میں مامون رشید کے زمانے میں یہ زیادہ روز پر آیا تھا خلقی قرآن جو یہاں پہ توڑی تھاٹھ کوشن ہے حجت اللہ علی البالی کا بودھ رکرڈ بائی تو یہ امام غزالی نہیں ہے فرانس سے ہے شاہ ولی اللہ which is statement is true concerning society in Islamic Arabia or the society کے ادبار سے orphans were not deprived of their legitimate rights جاہلیہ people did not worship idols وہ آئیل کرتے تھے اور ایتیو کا مال کھاتے تھے کہ ڈاٹرز was buried alive تو یہ صحیح ہے یہ دونوں eliminate ہو گا پھر they did not excel in their political expression بلکہ وہ کیا تھے excel تھے یعنی کہ بہت اچھے تھے اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ اچھے نہیں تھے تو یہ بھی غلط ہو گیا تیسہ اللہ صحیح ہے next question ہے which one of the following is obligatory upon a muslim once in a lifetime یعنی کہ زندگی میں صرف ایک بار ایک بار فرض ہوتی ہے وہ بھی جب ہوگی جب اسے اصطاعت ہوگی تو کیا ہے حج ہے اس کا انتر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 26 وقت کوشنے سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کس نے کی حج آمنہ کے بعد تو عبداللو طلیب نے اور ان کے بعد کس نے کی اب وہ طالب اللہ کے ایک خل چچا رہے ہیں name the spokesperson of muslim immigrant ابیسینیہ کیون تھے جعفر بن ابی طالب جن کو جعفر تیار بھی کہتے ہیں کیونکہ جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کار دیا جاتے ہیں اس لین کا لقب تیار ہی پڑ جاتا ہے تو انہوں نے ہی ابیسینیہ میں یعنی کی حفشہ کی زمین پر مسلمانوں کی مسلمانوں کے طرف سے اپنی بات رکھی تھی who among the following adopted the slogan اللہ حکمہ اللہ لے اللہ تو جنگ سپین کے موقع پر یہ الگ ہوئے تھے انہوں نے اسی ٹائم پر یہ کہا تھا خارجی تھے which of the following is called year of delegation صلی اللہ ترحفوت کس ہجری کو کس ہجری کو بولتے ہیں نو ہجری یہ دب رٹا رہنا چاہیے آسان ہے پوچھ رکھتے ہیں the truth of al-hudaybiyah was signed between مسلمان اور قریش next question ہے 31 اس میں کیا ہے کہ ان کے لیند according to لیند بتانا ہے تو use the code given below تو سب سے لمڈی اس میں کس کی تھی حضرت اسمان رضی اللہ اللہ جانے کی ثرڈ کس کا اندر ہے تو یہ c اور a eliminate ہوگا اس کے اندر یعنی اے اور c والا تو عزیز مان رضی اللہ سے پہلے اس کے بعد اس کے بعد حضرت عمر کی تو دی ایل eliminate اس کے اندر بی ہے یعنی سب سے لمڈی رضی اللہ اسمان رضی اللہ ہے پھر عمر عزیز آرہ پھر علی رضی اللہ اللہ کا آفر آفر آکار اس میں پہلے آئیں گے پہلے آئیں گے تو بیسے ہی بی اور ڈی ایلیمنیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آٹھومن ممے لگے گزنبیس دیکھ لیتے ہیں کب تک رہے ہیں 661-750 اور اٹمینز کب سے رہے ہیں 1299 پرکیٹی میں یہی ڈیٹ ہے 1924 تک گفنویس رہے ہیں 977-1186 مملک سے رہے ہیں 1250-1517 نیسٹ کوشن تینکرز کو کرنلوجک میں لگانا ہے تو ان کی دیٹس پتا ہونا بہت ضروری ہے کم سے کم یہی پتا ہو کہ ان میں سب سے لیٹر کا کون ہے تو اس میں ہمیں دیکھ رہیں کہ شاہ ویلیس سے بات کی ہیں اور الماوردی سے پہلے کیا ہے تو جس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں پہلے اور چوتھا آخر میں ہیں پہلا اس میں شروع میں ہیں اور چوتھا اس میں تو آنسر تو اس کا یہی بن گیا ان کی ریٹ بھی دیکھ لیتے ہیں 972 میں ماوردی کی پیدائش ہے 1072 تک ان کی لائک ٹوٹیشن ہے ابن خلدون یہ جو ہیں یہ 1332 ہے ابن خلدون کی اکثر آجاتی ہے تو ابن خلدونی سے رٹھی ریجئے گا اس کے بعد 1236 سے ابن تیمیہ کی ہے یہ مملک دور کے ہیں تو ابن خلدون کے سے پہلے آتے ہیں 1328 پھر اس کے بعد آتے ہیں 1703 یعنی شاہ اللہ سے آخر میں ہے 1763 1703 میں اور کون پیدا ہوا ہے عبدالوحاب جن کے نام پر وہابی کہلاتے ہیں نیسٹ پورشن ہے اس میں میچ کرنا ہے تو اس کا آنسل تھرڈ ہے دکھار جی ارلیس ریلیجو پولٹیکل سیکس واسٹ پارٹی واسٹ پارٹی کس نے فاؤنڈ کی ہے تو اس کوشن کو دیکھ لیتے ہیں عبدالل مہدی یہ فاتمی رینسٹی کی فاؤنڈر ہے اس کے بعد رشید رضا وہ نہیں ہے اس کے فاؤنڈر یاسی لارفات یہ بھی نہیں ہے الکوا کے بھی سیرین آتھر ہیں تو اس کا یہ جو کوشن ہے یہ غلط ہے اس کا آنسل ہے ساتھ زگلول ساتھ زگلول پالشا ہے اور تقریبا انہوں نے 1918 یا 1919 1918 یا 1919 میں انہوں نے اس پارٹی کو فاؤنڈ کیا تھا تقریباً آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے کہ بف پارٹی اسی پر فاؤنڈ ہوئی ہے جب ہندوستان میں رشید رومان تحریک اور نون کوپریشن مومنٹ وغیرہ جو ہے سٹارٹ ہو رہے تھے اسی کے آسپاسی بھی سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کا انتر ساتھ دگلول ہے اور یہ پوشن جو ہے غلطہ ہوگا یقین ہے اس ٹائم پر یہ پوشن گانسل ہوگیا ہوگا جبی پیپر آئے ہوگا 2005 میں ٹھیک آردھ بیلی اس کو جانساری بھی بولتے ہیں یعنی چہری بھی بولتے ہیں جانساری بھی بولتے ہیں جانساری بھی بولتے ہیں تو اب اس طریقے سے بہت گہرائی سے کوشن پوچھتے ہیں تو بہت ڈیپ پڑھنی کی ضرورت ہے یہ تو شروع کے کوشن سے ہیں تو یہ آسان کوشن سے ہیں دہ لونگے سورہ آف دہ قرآن اس سورہ بقرہ دہ المریسان المنصوری واس بیلڈ بائی کلاعون ہو آف دہ فالووین سٹیٹڈ از افیس رائٹلی گائیڈ پیچھے دکھر کر لیا اس کا ہم نے عمر بن عزیز next question ہے the author of کتاب الاغانی was ابوالفرج اسفہانی who wrote بانگی درہ اللہم اکبال جو بانگی درہ ہے یہ اللہم اکبال کی اردو کتاب ہے اور یہ first اردو political philosophical poetry ہے برمکس were the وزیر صوف ابباس یہ کون تھے ایک ایرانین فیملی تھے جو کہ بلک سے آئے ہوئے تھے کہاں سے بلک سے آئے تھے ایرانین فیملی تھے اور خالد برمکی سب سے پہلا شخص تھا اس خاندان کا جو ان کا وزیر بنتا ہے اور یہ کس مذہب کے ماننے والے تھے بودھ مذہب کے ان کا مذہب آ سکتا ایک گرام میں تو یہ لوگ کون تھے بودھ مذہب کے ماننے رہے تھے اور ایران میں بلک سے آئے تھے تو یہ کہاں کہ وہ ایرانی فیملی تھے سوراس کنٹین in the قرآن that is very easy 114 یہ بھی آسان کوششن ہے پہلے شیعہ جانس کون تھی ادریسی ہے اور یہ لوگ کون تھے زیادی تھے زیادی زیادی وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیعہ یہ کوششن پہ پر پورا ہو گیا انشاءاللہ پھر نیکس کوششن پرپر کے ساتھ ہم انشاء جلدی ملیں گے اللہ حافظ جو یہاں پہ توڑی تھاڑ کوششن ہے تو یہ امام غزالی نہیں ہے ایک آنسر ہے شاہ ولی اللہ